بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب مقدمہ اور وہ مقدمہ ہوا ہے انگلی کا مقدمہ یہ کس کی انگلی ہے جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے بھی سو کے زیادہ تاقتور ہو چکے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کے معاملات پر امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر معاملات شروع ہو چکے ہیں اور اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے ہیں اسی طرح پشاور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو میڈیا پر اس کو آنے نہیں دے رہے اور طاقتور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا پھر نگران حکومت ہے الیکشن فراڈ ہے قانون کا کھلوار ہے سیاسی چالنے ہیں یہ سب تفصیلات کیا ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں انٹرنیشن خبر روس کے صدر نے جو افریقی ممالک کے آپ کو پتہ ہے ممالک کو بیس عرب ڈالر کی عرضیں معاف کیے مجموعی طور پر مطلب یہاں ایک عرب کے لیے کیا کیا ہوتا رہا اور وہ خرچ کہاں رہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے خواجہ عاصف نے کل ایک پروگرام میں دوبارہ انکشاف کیا کہ دوزار انیس میں اپریل میں ہمیں کہا گیا کہ حکومت میں آؤ اور خواجہ عاصف نے یہ بھی فرمایا کہ ایکسٹینشن کی ووٹ ہم نے دی اس کے بعد ہمیں دوبارہ حکومت کی دعوت دے اب یہ بہت بڑی چارڈ شیٹ ہے جو وزیر دفاع اپنے ملک کی سب سے بڑی کمپنی پر لگا رہا ہے یہ کہ حکومت ایسے بانٹتے ہیں ہمیں ایسے دیتے ہیں یہ ملک کا عدیہ عاصف نے بنایا کہ ابا جان نے تو بنایا نہیں کہ دوزار اٹھارہ میں یہ جس طرح پوری کابینہ اپنی بنا چکے تھے تحریک انصاف امران خان پر الزام لگاتے تھے کہ جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جو غلط ثابت ہو کبھی بھی کسی تحریک انصاف کے بندے نہیں گئے لیکن یہ خود ثبوت دے رہے ہیں اپنے مو سے شہباز شریف کے اب دائیں بائے دیکھیں وہ لوگ جو کھڑے ہیں دوزار اٹھارہ کو تبدیلی کا سال کہہ رہا دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ اس گھوڑے پر اپنا سب کو دعو لگاتی ہے جس کے جیتنے کی امید ہو امران خان دوزار تیرہ میں بھی مقبول تھا دوزار اٹھارہ میں بھی مقبول تھا فرق آج صرف زیادہ یہ کیوں امران خان مقبول ہے کہ ہمدردی کا ووڈ بھی ہے مظلومیت کا ووڈ بھی ہے اور یہ جو اس وقت حکومت کرنا چاہتے تھے دیکھیں امران خان کا اس وقت بھی سب سے بڑا جرم یہ تھا اپنیل میں کیوں اداود دی کہ فروری میں امران خان نے ہندوستان کا جہاز گرایا اور جہاز ہندوستان کا گراہ تھا آگ اس کے ایجنٹس کو پاکستان میں لگی دی اور اسی وقت امران خان کو ہٹانے کا فیصلہ تھا یہ لوگ اندر سے آپ کو پتے ہیں کہ اس کا ثبوت ہے کہ انڈین وزیر دفاع راجناچ سنگھ کہہ رہے کھڑا ہوکے للکار رہے کہ ہم لائن و کنٹرول گزار کے کروس کر کے اندر آئیں گے گز جائیں گے جو چاہے کرنا کر لینا خواجہ عاصف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جواب دے لیکن یہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا یہ وزیر دفاع لگائے اسی لئے کے کہ کھل کر بھونکے مطلب کھل کر بولے لیکن بولے امران خان کے خلاف خواتین کے خلاف بچوں کے بولوں کے معذوروں کے نگران حکومت پر بھی خواجہ عاصف کے یہ جو ڈائلاغ ہے یہ بات ہے کہ جی مشاورت ہوگی نواز شیف مشاورت کیسے پنڈی سے اور نواز شیف واپس نہیں آئے کہ اس کا مشورہ نہیں میں دو ہوسانے کا زرداری کے معاملے محتاط ہیں تو یہ باتیں ساری کھل کے آگیں سامنے نواز شیف جنرل باجوہ کی اجازت سے نہیں جنرل باجوہ سے پانچ سو ملین ڈالرز لے کر گیا یہ بھی الزام ہے بہت بڑا ہون پیس جس طرح یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں نواز شیف کو شرط پر نکالا گیا تھا ابھی خواجہ صاحب اگر یہ بھی بتاتے تمام تو اچھا تھا واپس آنے کا مشورہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وطن واپس آ کے وہ کریں گے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ پاکستان کی ستہ سٹھ فیصد نوجوانوں کے لیڈر کو مائنس کر کے حکومت میں آئے ایسے شخص کا تو ذینی توازن درست نہیں ہوگا یہ لوگ تو چلے رہے کہتے ہیں بزدلہ نواز شریف اس لیے نہیں آتا نواز شریف نے تو صاحب صاحب کہہ بھی دیا ان کو کہ آپ میری بریانی کا مزاق اڑائیں گے تو پھر میں بھی آپ کو حلیم نہیں کھانے دوں گا میرے ساتھ رہنا ہے کھاتا بھی ہوں اور لگاتا بھی ہوں آپ کو بھی دوں گا ان کی سچویشن اس وقت یہ ہے واقع دن کے بس کام میں اور مقابلہ سخت ہے دس بارہ دن ہے تھوڑے دنوں میں یہ چاہتے ہیں بہت کچھ کر کے لوگوں کو دکھا دیں ابھی الیکشن کے اعلان سے کچھ دن پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن چورتالیس ایس پیز کو اور ایس ایس پیز کے عدد پر اور باسٹھ پولیس افسران کو گریڈ اٹھارہ سے گریڈ انیس میں پروموٹ کر رہی پری پول رہی الیکشن کمیشن دیکھ ہی نہیں رہی چیز اور یہ کانون بنا لے لی فیکٹریاں تختیاں لیپ ٹاپس کی امدادی چیک تنخواہیں گاڑیاں یہ ڈیویلپنٹ فانڈ ایلن جی موہدے نئی نئی یونیورسٹیوں کے نام چھاپے صرف ایک ایجنڈا ہے ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بڑی سوشل میڈیا پر بارش کے کھڑے پانی میں تارکول ڈار کر سڑک بڑا ہے گرم تارکول ضائع کر کے وہ بنائی جائے کیونکہ حکم مل ہے کہ کام کرنا لوگوں کو دکھانا ہے عوام کا مال ہے ان کے باپ کا ہے نہیں جیسے مرضی لگائیں الیکشن نہ کروانا اور پھر اپنی حکومت کو ہر صورت میں کسی طرح کھینچنا یہ آل شریف کا اور کمپنی کا اولین مقصد ہے لیکن مسئلہ ان کے لئے سب سے بڑا شروع ہو چکا ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل لباؤ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے طاقتوار ہلکے ہیں وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بڑی سیریس قسم ڈسکشن شروع ہو چکے بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کا جو لوگ سمجھتے ہیں معاملات کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے یہ بلکہ حالت بات ہے اب وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات پہلے اٹھایا جا رہا اس کی وجہ یہ کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھے انہیں امریکہ کی طرف سے مغرب کی طرف سے وقت دیا گیا تھا کہ اپنے جو کرنا ہے کر لو اس دوران فری ہینڈ ہے آپ کے پاس باجوہ صاحب کرتے رہے لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب ہمیں اپنی عوام اپنے ووٹرز ایکشن بی نے اگر صاف کروانا پڑے ہیں امران خان کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور جو لوگ گرفتار ہیں آپ دیکھ لیں ان سے معاملات کس طرح بہتر ہو بھی توشہ خانہ کیس دیکھ لیں اس میں ایک مہینے کا وقت آ گیا اب 31 جولائی کو جو جج ہمایوں سماعت کرے گا تھوڑی سی اس کے بعد اگست کے مہینے کی چھوٹیاں ہیں اور پھر معاملات ستمبر کے مہینے میں ستمبر کی سولنہ کو آپ کو پتا ہے شروعات یہاں سے ہو رہی ہے اب دیکھیں علی محمد اور شاید شریعہ رفریدی کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑے کیس تھے انہوں نے بنانا تھا اس کو نشان عبرت لیکن اب آپ کو باقی معاملات بھی حال ہوتے نظر آئیں گے اور جس دن خدیجہ شاہ کی رہائی ہوئی اس دن آپ سمجھے سارا معاملہ ہاتم کیونکہ اس وقت امریکہ کا سارا دباؤ خدیجہ شاہ کے معاملے میں وہ نکلتے ہیں یہ دیکھیں گے کتنا پرداشت کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈھیٹ ہے کیونکہ ایمیسٹی انٹرنیشنل اس کی ابھی ڈیپٹی ریجنل ڈیریکٹر دنوشکا دنوشکا نائک وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو جسانی حقوق کے معاملے میں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو ان پر جو سنسرشپ لگا ہوا ہے تو پھر اس کے بدلے میں معاشی پابندیاں صحفیوں کے خلاف اگر تشدد نہ رکا تو پھر وہ ایکشن لیں گے اور ایکشن آپ کو پتا ہے معاشی پابندی ہے سب سے بڑی بڑے افسران کے ویزے شہریت ان کی اساسوں کی آپ کو پتا جو وہاں باہر بین انہوں نے ملکہ ان کی اسی لئے بڑے بڑے اہم دورے شروع ہو گئے ابھی میں اس کی معلومات آپ کے سامنے نہیں رکھتا کیونکہ وقت نہیں ہے لیکن یہ دورے ان ممالک کے ہو رہے ہیں جہاں کی پارلیمنٹ اور سینٹ نے ان کے مظالم پر آواز اٹھائی یہ چارے ہیں وہاں جا کے اپنا سوفٹ جو اب موقف پیش کر رہے ہیں ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں لیکن میں نے کہا نا مقابلہ ان کا سخت ہے وقت ان کا کام ہے اور یہ اپنا پلین اے اور پلین بی دونوں ساتھ لے کر چل رہی ہیں تاکہ اگر پلین اے نہ چلے تو بی چلے مثلا نگران حکومت اگر نہ چلی الیکشن کروانے پڑھ گئے کہ عمران خان آیا تو چلا نہ سکے اور ہماری ان کی اگر نگران ہو تو کم از کم آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دیکھیں ابھی پیوٹن نے جو افریقہ کے ممالک تھے ان کے مجموعی طور پر بیس ارب ڈالر کرزے منظور گئے بیس ارب اور یہ نمخ حرام لوگ جس میں امریکہ کی غلامی میں غداری کا توک بھی ڈالا لوگوں کو مہنگائی بھی دی ساسے بیچ بھی رہے ہیں سب کچھ اور الٹا سیدھا بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ملا کیا ایک ارب ڈالر محشت تمہ برباد انہوں نے کر دی آپ یقین کریں گندم صرف آپ دیکھیں گندم کے ریٹ دیکھیں اور چائق تک لے کے جائیں تحریک انصاف کی حکومت چھوڑنے کے دیں مران خان کی اراج تک دیکھیں آپ کو صرف تھوڑا سندھ زیادہ دور کی بات ہی نہیں ہے ستر روپے صرف آٹا گلو بڑھا چینی اسی سے سو ساٹھ پیٹرول ڈیڑھ سو سے دو سو پچھمن دو ستر دک سولہ سے تریپن روپے بجلی کا یونٹ بڑھا سات سے بائیس فیصد سب سے بڑی انٹرس ریٹ اور جو بنیادوں میں تباہی ہوئی وہ ہوئی ایکسپورٹ میں اگر آپ دس ٹیکسٹائل کمپنیاں دیکھیں جن کی پاکستان کی قرب ٹوٹل برامداد دیکھیں جتنی دنیا میں جاتی ہیں بارہ فیصد کرتی ہیں انٹرلوپ کی برامداد صرف چار فیصد کی ہوئی کم باقی نو کمپنیوں کی ایکسپورٹ دوزار بائیس تئیس میں سب سے زیادہ کمی اور یہ جو انٹرلوپ کا سب سے بڑی ہے اس کی اٹھائیس فیصد کا اضافہ پشلے سال تھا اس سال چار ان کے شیئر پچاس روپے کے تھے اسی روپے کے تھے پچاس فیصد سے بھی کم ہو گئے سینتیس روپے پر رہ گئے اور تو اور ان کے جو اپنے لادلے ہیں میاں منشاہ صاحب نشاعت ٹیکسٹائل میں ان کے بھی دیکھیں چوبیس فیصد ان کا بھی جو اضافہ ہو اس کے باوریود ساتھ فیصد کم برامداد ہوں گی اور یہ ایک قانون سازی کے نام پہ گھورک دھنڈا اپنا بس اسی کو چلائی جا رہے ایک گھنٹے میں انتیس بل منظور کر رہے کورم پورا نہیں بندے آنے رہے نہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں بلو پر ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ سینٹ میں آرمی ایکٹ منظور ہونے ترمیم میں آپ کو پتا ہے جو فوجی دالتوں میں مقدمات اور دو سال قیادر جرمان اچھا یہاں بھی آپ بڑی حران کن بات میں نے دیکھی کہ سینٹ میں تحریک انصاف کی مجورٹی ہے سینٹر موجود پی تھے رضا ربانی اٹھ کے چلے گے لیکن یہ ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کے بل پاس ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ شامل ہے اس میں ان کے جو سینٹرز ہیں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ان سے پوچھوں کہ انشاءاللہ میں نے بلائیا ایک سینٹر کو آج اب عجیب و غریب مقدمے کی بات عمران خان کو دھمکانے پر انگلی پر مقدمہ جوائنٹ انویسٹیکیشن آپ کو پتا ہے فائیہ کی میٹنگ عمران خان کا بیان وہاں یہ لینے ہے خفیہ کیمرے لگاتے ہیں کل مروت صاحب نے بھی بتایا تاکہ یہ ایکشن کیمرے پر وہ نظر کر لیں فلم بند عمران خان کے خلاف جو انہوں نے کیسز بنائے یہ سب سے مضحقہ ہے اس کیس ایف ای آر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا گیا اور عمران خان نے کیا کہا انہوں نے کیا لکھ دیا عمران خان نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف کی آئی تو تم لوگ جو میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ جو تشدد کر چکے ہو وہ تو میں ماف کر دوں گا لیکن جو قوم اور ملک کا مستقبل ہے وہ ماف نہیں کر دوں گا انہوں نے انسپیکٹر سرور اس کا انچارج انویسٹیگیشن کا اس کی مدیت میں درخواست کیا لکھ دی کہ عمران خان نے کہا کہ جب گورنمنٹ تحریک انصاف کی آئی تو تم میں سے کسی افسر کو نہیں رہنے دوں گا ایسے انتقامی کاروائی کروں گا دھمکیاں دے رہے تھے جی آئی ٹی کے میں عمران کو اور بقیدہ انگلی سے کہہ رہے تھے ایسے بار بار انگلی سے عمران خان اکثر تکاریم میں آپ کو ہوتا ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے بات کرتے ہیں یہ انہیں بڑی بری لگتی ہے انہیں صرف ایک انگلی کا اشارہ اچھا لگتا ہے وہ جو عطا تارڑ نے آئین کی ایسے کتاب پکڑ گیا میں وہ دکھا نہیں سکتا انگلی کا اشارہ آپ خود دکھا لیجئے گا وہ اشارہ انہیں اچھا لگتا ہے صرف باقی نہیں ویسے خان کی انگلی اگر ان کو طاقتور لگ رہی اتنی مضبوط لگ رہی ہے اتہتے بڑے مچھندر ڈار گئے اس سے تو یہ ہندوستان کو ڈرانے کے لیے انگلی کیوں نہیں استعمال کرتے رکھیں بارڈر کے ہر کونے پہ انگلی لگا دیں وہاں انگلی کے بعد انہیں اب زبان سے بھی مسئلہ ہے کیونکہ زبان خاموش کروانا چاہتے ہیں قانونی غیر قانونی جیسے مرضی بس کوئی بولے نا جس طرح ستر بھی صدی میں تھا شہباز گل نے کہا کہ عرشت شریف کی طرح اسے بھی شہید کر دیا جاتا لیکن اگر عوام کو بتانا چاہتا ہوں پہلے کہ کون لوگ ہے جو محید پیرزادہ شاہین صحبائی کو ان لوگوں کو اور شہباز گل کو مارنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا بیان ہے محید پیرزادہ نے تو بھی دیکھے اس میں بات کی سیلیٹرز کے سارے میں کہ امریکہ کے اندر بھی اسے مارنے کی کوشش ہوئی ہر وہ شخص تو عمران خان کی مخالفت کرتا ہے جو وہ نہیں ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ ہو چکا ابھی شبر زیدی کی بات دیکھ اس نے ٹیکس چوری اور وہاں سمگلنگ بلوچستان میں سارا ذکر کیا کون کرواتا تھا باجوہ صاحب کو اس نے نام لے لیا اب اس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف باتیں کرو ورنہ تمہارا بھی حشر نشر کر دیں گے برتناک نشان قانون اور انتقام ظلم و جبر آپ کو پتہ ہیں اس میں میڈیا سب سے بڑا کردار یہ یزید کے دور میں ہوتے یہ ایسی خبریں جلاتے ہیں ان کے چینل میں دیکھیں جو لوگ بیٹھے اب تحریک انصاف کے ورکر وہ ظلم و ستن تو چلیں ایک طرف ہے لیکن اب یہ بہاولپورج انورسٹی کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے اب میرے خیل میں ایک تو تحریک انصاف کا وقت آگیا ہے کہ جتنا ان کو overseas funds بھی ملتے ہیں سارا کچھ ہیں دنیا کے کسی بھی آپ کو بتا ہے جس طرح باقی معلوم ڈیجیٹل سیٹلائٹ پر اپنا ایک نیٹورک بنائیں ان کا میڈیا کا مین سٹریم ہونا چاہیے انصاف نیٹورک جو بھی اس پر overseas پاکستانی چندہ چندہ بھی دے دیں انہیں ضرورت ہی نہ پڑھے کسی اور سے لینے کی ابھی بہت بڑا بزنسمن دبائی میں اپنا پورا ایک نیٹورک چلا رہا تو تحریک انصاف کا اگر انصاف نیٹورک انصاف ٹی وی کچھ طرح کا سسٹم ہو تو یہ اچھا ہوگا مین سٹریم کا مقابلہ تو کریں گے ان کے پاس تحریک انصاف کا جو مین سٹریم میڈیا میں آپ کو پتا ہے پھر بھی بلا شبہ لوگ اب نہیں دیکھتے سوشل میڈیا چال رہا ہے لیکن کاؤنٹر کرنے کے لئے آرگومنٹ عوام پر جو ظلم و ستم ہے وہ بھی تو دکھائیں کیونکہ اکثر بہشتر دکھیں ہم لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں ان سیاسی معاملات میں تو جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا جاتا ہے اب اس ظلم و بربریت کو کرنے والوں کو بھی بچانے میں میڈیا اور یہ لوگ سارے آگئے ہیں اس لئے میں نے سوچا اس پر ضرور میں تھوڑی سی بات بڑے بڑے ٹرنڈ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں ابھی کال تو ویسے دس محرم کا آپ کو پتا ہے حکومت کا کوئی بیانہ آجائے گا دس محرم کے حوالے سے لیکن بڑا عجیب لگتا ہے جب یہ لوگ محسن نقوی کو مجلس میں دیکھیں یزید کی حکومت میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جنا ابھی چودہ سالہ بچی وہ رزوانہ ہو سنم جعوید ہو بڑی عمر کی یاسمین راشد ہو علیہ حمزہ ہو طیبہ راجہ ہو یہ سب نہ تو جج کی بیوی پکڑتے ہیں نہ تارک بشیر چیمہ کا چھوکرا اور نہ یہ تو کتاکتوار بندہ یہ کیسز پہلے بھی ہو چکے ہیں یہ جو اس بچی رزوانہ کے ساتھ دوزار سترہ میں لاہور کے مارڈل ٹاؤن میں بھی ہوا تھا اس کا نظر ملزہ اس بچی گا اسپطال میں وہ بچاری اللہ کے پاس چلے گی پھر بارہ سال کی عرم کے ساتھ ہوا تھا دوزار بیس میں پھر دوزار بائیس میں تس سال اکا امران کے ہاتھ ہو اس کی بیوی کے ہاتھ ہو اور اس کے ہاتھ ہو یہ بات کرتے ہیں سٹیٹ کی ریٹ سٹیٹ کی ریٹ یہ سٹیٹ کی ریٹ ادھر ہی کر کے دکھا دیں آئین ان کا صرف وہ یہ جو اتات تاراڑ نے کام کی ایک کام وہ اچھا کر گئے بس کم تنخوام پر مالکوں کے ہاتھیں زیادتیاں ہوتی ہیں ان بچوں کی اور اکثر اوقات تھے انہیں چپ کروانے کے لیے وہ پیسے پکڑا دیتے یہ ظلم ہے بہت بڑا ابھی اسی طرح رہیمیار خان میں بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا مالک نے بچی کھڑکی سے پھینک دے اٹھا وہ ریٹ کی ہڈی ہے سارے بچاری محضور ہوگی چھے مینے پر سہت وفوت ہوگی مطلب یہ معاملات ایک دو دن کے نہیں ہیں اسی طرح غریدہ فاروقی صاحب کا بھی ایک کیس تھا آپ کو یاد ہوگا جو صحافی ہیں ان کے گھر بھی انہوں نے بیل ایف نے چھاپا مارا تھا معصوم بچوں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ ہم لوگ بول پڑھتے ہیں کچھ لکھ دیتے ہیں کچھ میڈیا پر وہ ختم ہوئی دی لیکن اس معاملے کو درست کرنا چاہیے قانون کے لیے جیسے پشاور ہائی کورٹ حسلہ کری ہے یہ افریدی کے معاملے میں جس طرح اس جج نے کہا کہ علی محمد کو زمانت اگر دی تو اس نے کہا ٹپٹی کمیشنر کو اس کو نشانہ عبرت بنا دیں گے اس طرح کا معاملہ کو قانون چلے لیکن قانون ان کے گھر کی رانڈ ہے بدقسمتی سے جسٹس فائز قاضی صاحب مشن امپوسیبل فلم دیکھ رہے ہیں محرم میں پچاس ہزار کیس پڑا ہوئے اس کے پاس اور وہ جا کے خاندان کے ساتھ فلمیں دے گا چھوٹیاں منا رہا ہے اور بھئی سپیشل عدالتیں لگا کے صبح شام عوام کو سائلین کو انصاف تو لیکن وہ ادیبیا شٹ اوپن شٹ کیس بس ہو اچھا اس معاملے میں فیصل وارڈا کی کال کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اب میں نے تو چیک کی ہے مجھے اس وارڈے کی آواز نہیں لگی لیکن ہو سکتا ہے اس نے خاموش کرنی کوشی کہ پانچ سال بعد انصاف ملے گا چھوڑو پیسے پکڑ لو کرتے تو ہیں سارے وارڈاتی ہیں آپ کو پتہ ہے سارے وہ کہتے ہیں نا بھینس بھینس کی بہن تو یہاں پر سے بہنیں ہیں ایک دوسرے کی بھائی ہیں ایک دوسری پیٹی بھائی ظالم ہمیشہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں مظلوم اکٹھا نہیں ہوتا کل مظلوم آپ کو پتہ ہے دسویں محرم ہے انشاءاللہ اس پہ بھی کل تفصیل سے بات کریں گے بہرحال اپنا خاص کیا لگے اگلے بھی علاقے کے لئے مجھے اجازہ اللہ حافظ